بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج میں آپ کے ساتھ لاہوری چرغہ بنانے کی بہت ہی زبردستی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کا یہ چرغہ تیار ہوتا ہے اور بہت ہی جوسی یہ بنتا ہے چرغہ بنانے کیلئے میں نے ایک کیجی سے تھوڑا سا زیادہ وزن کا چکن لیا ہے جس کو دھونے کے بعد دیپ کٹ لگا لیے ہیں کوشش کریں کہ یہ لائک کے ساتھ والے جوائنٹ نہ توڑوائیں اس طرح چرغہ ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک پین میں پانی لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں نمک کر ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ سرکہ ڈالیں گے اور اس میں ہم چرغے کو اچھی طرح سے ڈپ کر دیں گے اس کی لیکس کو کسی ڈوری سے بان دیں گے تاکہ چرغہ ہینڈل کرنا آسان ہو جائے سرکے اور نمک والے پانی میں ڈپ کرنے سے ایک تو چرغہ جوسی بنتا ہے دوسرا یہ اس کے گلنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور چکن کے اندر تمام جوائنٹس کے اندر جو نمک کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا اچھا سا رچ جاتا ہے چرغہ مسالہ بنا لیتے ہیں چرغہ مسالہ بنانے کے لیے کالا زیرہ لیا ہے ایک چائے کا چمچ آپ اس کی جگہ سفیزی رہ بھی لے سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اجوائن لی ہے ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی سرخ مرچ کا لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم نے ییلو فوڈ کلر کا لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں اور آدھا چائے کا چمچ حلدی پاورڈر کا لیا ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ ٹارٹری پاؤڈر کا لیا ہے آپ چاہئے تو ان سب چیزوں کی بجائے ڈبے والا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان مسالوں کو میں نے گرائنڈ کرنا ہے ریڈ چلی فلیکس دیئے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ ہی نمک کا لیا ہے چرگے کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی اس کو نمک والے پانی میں ڈب کر دیں گے اور ٹوٹل آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد پانی میں اس کو چھلنی میں ڈال دیں گے تاکہ سارا پانی نکل جائے دو سو گرام دہی میں پسا ہوا مسالہ کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک کو ڈال دیں گے ساتھ ہی دو لیمو کا جوس لیا ہے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کے ڈالیں گے اچھی طرح سے سب چیزوں کو دہی میں مکس کر لیں گے لستہ ندرک کوٹ کے ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے تھوڑا سا فود کلر اور ایڈ کر رہی ہوں کم لگ رہا تھا تھوڑا سا کلر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس سارے مسالے کو ہم نے چرگے پہ اچھی طرح سے لگا لینا ہے کٹ بہت زیادہ ڈیپ ہوں گے تو اندر سے چرگہ جو ہے وہ پھیکا نہیں فیل ہوگا لیکس پر کٹ نہیں تھے ان کے پر بھی کٹ لگا لیے ہیں اچھی طرح سے سارا مسالہ پلائے کرنا ہے چرگے کے اندر بھی اور بیک پہ بھی ہاتھ کی مدد سے بھی سارے کٹس کے اندر ہم مسالہ لگا لیں گے جتنی اچھی میرینیشن ہوگی اتنا ہی چرگہ اچھا تیار ہوگا کور کر کے ہم اس کو رکھیں گے ٹوٹل ہم نے اس کو آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا ہے چار گھنٹے کے بعد میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی تھی اور پھر اس کو دوبارہ سے اسی طرح کور کر دیا تھا آپ چاہیں تو اوور نائٹ کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں جتنی میرینیشن اچھی ہوگی اتنا ہی چرگہ جوسی بنے گا اور اندر سے یہ پھیکا پھیکا اور خوشک سا نہیں فیل ہوگا اب ہم اکڑائی میں چرگہ ڈال لیں گے اور جو مسالہ تھا دہی والا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پر پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکایا نا ہے اور پھر آج کو ہم ہلکا کر دیں گے میڈیم لو فلیم پر پھر ہم اس کو پکائیں گے دونوں سائٹ سے پندرہ پندرہ منٹ کے لیے اور ٹوٹل آدھے گھنٹے میں چرگہ بہت ہی اچھا سا تیار ہے اب ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے ڈیپ فرائے کریں گے چرگے کو اس کی فائنل لک دینے کے لیے تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے اور پھر سائٹ چینج کریں گے اور تین سے چار منٹ دوسری سائٹ سے ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس پہ اچھا سا کلر آ جائے آپ چرگے کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے گا بہت ہی اچھا سا یہ چرگہ تیار ہوا ہے اب آپ اس مزے دار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائے کریں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں